اسلام علیکم بنا رہے تھے دنیا کی سب سے مہنگی بجلی جس کو تھرمل بجلی بھی کہا جاتا ہے ملک کے اندر جنریٹر چل رہا تھا یہ وہ بجلی ہوتی ہے جس کا خرچہ امریکہ انڈیا اور چین جیسے بڑے اقتصادی ممالک بھی برداشت نہیں کر سکتی وہ بھی اپنی عادی سے زائد بجلی کوئلے اور بقایا پانی سے بناتی ہیں پاکستان میں تھرمل پاور پروجیکٹس یا سادہ لفظوں میں جنریٹر نوے کی دہائی میں بینظر صحابہ نے انسٹال کروائے اور پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھی ان جنریٹرز کی کل پیداوری صلاحیت اکیس ہزار میگا وارٹ ہے یہ سارے نیجی کمپنیوں کی ملکیت انتہائی مہنگے ہونے کی وجہ سے دیگر حکومتوں نے ان سے کم ہی بجلی بنائی لیکن اس کے باوجود دوزار تیرہ تک پاکستان تھرمل بجلی کے زمن میں چار سو اسی ارب روپے کا مقروض ہو چکا تھا دوزار تیرہ میں نواز شریف آیا اور آتے ہی ان نیجی کمپنیوں کو یک مش چار سو اسی ارب روپے کی ادائیگی کر کے قومی خزانہ خطرناک حد تک خالی کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جنریٹرز یعنی کہ آئی پی پیز زیادہ تر میاں منشاہ کی ملکیت ہیں جن کو نواز شریف کا فرنٹ مین بھی کہا جاتا ہے لہذا بہت سے لوگوں کو یقین ہے درحقیقت تیل سے بجلی بنانے والی یہ کمپنیاں نواز شریف کی ہی ہیں اور خزانہ خالی کروا کے نواز شریف نے خود اپنے پیسے ہی وصول کیے ہیں ان پاکستانی آئی پی پیز کی نمائع خوبی یہ ہے کہ دنیا بر میں جہاں جہاں بھی تھرمل بجلی بنائی جاتی ہے یہ ان سب سے مہنگی ہیں تقریبا دگنی قیمت پر بجلی بناتے ہیں ابھی مزید آگے سنیے جو چار سو اسی ارب روپے نواز شریف نے آئی پی پیز کو ادا کیے ان میں کوئی بھی بڑا ڈیم بنایا جا سکتا تھا جو پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محتاجی سے نجات دلا دیتا اور سب سے بڑھ کر پانی کی ضرورت کو بھی پوری کرتا چار سو اسی ارب روپے کی ادایگی کے بعد ان کا کردہ صفر ہو گیا لیکن اس کے بعد نواز شریف نے اپنے پانچ سالوں میں پچھلے حکومتوں کے بجلی کے لیے شروع کروائے گئے تمام منصوبے ایک ایک کر کے نکام کر دئیے نندیپور پاور پروجیکٹ کو نکام کیا گیا تھرکول پاور پروجیکٹ کو نکام کیا گیا قادعظم سولر پارک نکام کیا گیا اور نیلم جہلم پر کام اتنا سست کروا دیا گیا کہ تقریبا روک دیا گیا جس دوران انڈیا نے کش گنگا ڈیم بنوا کر نیلم جہلم کی استداد پر کاری ضرب لگائی اس پر کی گئی تمام محنت اور بے پناہ سرمایہ کاری تقریبا ضائع ہو گئی نواز شریف نے نیلم جہلم پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم بارت سے بجلی خرید دیں گے جبکہ تربیلہ منگلہ اور دیگر فوجی ڈیموں کی صفائی کا عمل روک دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی گئی جب بجلی کے متبادل منصوبے نہ رہے تو پاکستان نے تھرمل بجلی ہی بنانی شروع کی تب نواز شریف نے دبا کر ان کمپنیوں کو بجلی بنانے کا سگنل دیا اور صرف پانچ سالوں میں ان کمپنیوں کی بدولت پاکستان گیارہ سو ارب روپے کا مکروز ہو گیا جو رکوم ان کو ادا کی گئیں وہ ان کے علاوہ ہیں اگر یہ کمپنیاں آدم ادائیگی کے وجہ سے آج بجلی کی سپلائی محتل کر دیں تو پورا پاکستان یک لخت اندیروں میں ڈوب جائے گا کیونکہ بجلی کا کوئی متبادل بندوبست نہیں کیا گیا نواز شریف نے بیک وقت دو بڑے فائدے حاصل کیے جس میں پہلا ان آئی پی پیز کی مدد سے سینکڑو ارب روپے ان کے غیر ملکی اکاؤنٹس میں پہنچ گئے اور کچھ پہنچنے والے ہیں دوسرا عوام خوش ہو گئی کہ بجلی آ رہی ہے ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے پیروں تلے زمین نکالی جا چکی ہے یہ ہے ایصل حقیقت جس کو یہ خوب جانتے ہیں تب ہی یہ شریف خاندان بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بجلی پوری کر دی تھی کل کو اچانک بند ہو گئی تو ہمیں نہ کہنا ویسے کیا آپ کو اندازہ ہے کہ چند گینٹے لوڈ شیڈنگ کم کرانے کی نواز شریف نے آپ سے کیا قیمت وصول کی ہے چونکہ تاروں میں کچھ بجلی آ رہی تھی اس لیے وہاں مطمئن تھی اور ڈیم بنانے کا مطالبہ نہیں کیا تب ڈیم نہیں بنائے گئے اور انڈیا نے بنا لیے جس کے انتیجے میں پاکستان خوش کھونے جا رہا ہے مہنگی ترین بجلی بنانے کے لیے ریکارڈ ساز کرزے لیے گئے جس کے لیے پاکستان کے موٹر ویز ائرپورٹس اور دیگر اساسا جات گروی رکھے گئے مہنگی بجلی کے کارخانوں کی پیداواری لاغت اتنی بڑھا دی گئی کہ پاکستان کی اکثر سنتیں بند ہو گئیں پاکستان ریڈی میٹ گارمیٹس یورپ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی آئٹم تھی جو یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی جس کے انتیجے میں تجارتی خسارہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا برامت کم ترین ہو گئی بے روزگاری اور مہنگائی تباہ کن سطح پر پہنچ گئی چونکہ پاکستان کی پوری بجلی نجی کمپنیوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے اس لئے جانگ یا کسی بڑی ایمرجنسی کی صورت میں یہ غیر ملکی کمپنیاں بجلی کی پیداوار روک کر پاکستان کو خطرناک حالات سے دوچار کر سکتی ہیں اس عارضی بجلی کی وجہ سے ایک کرپٹ اور پاکستان دشمن شخص جاہل عوام سے دوبارہ ووٹ لے کر پاکستان کی مزید تواہی کا سمان کر سکتا ہے یوب خان نے بجلی کا جو منصوبے دیئے وہ اس کے جانے کے بعد پچاس سال بعد بھی بجلی پیدا کر رہے ہیں نواز شریف آخر کہاں سے پاکستان کو بجلی دے رہا تھا جو اس کے جانے کے چوبیس گینٹے بعد موتل ہو گئی کبھی سوچا اگر نہیں سوچا تو اب سوچئے اور پورا سوچ